میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ کے توسط سے اور آج کے اس اجلاس کیوں کہ یہ اپوزیشن نے ریکوزیشن کیا تھا اور اس کے توسط سے بھی میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے جو قانون کے مطابق جو چیز بنتی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی ایک پورا موقع فراہم کیا ہے آپ نے کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے کہا کہ I am not here to defend my case اور I am not here to discuss the case which is a subjudice اور وہ اس کا فورم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود پورا موقع اس ایوان نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دیا کہ وہ اپنا کیس ایکسپلین کریں اور میرے خیال میں آج جس مقصد کے لیے اجلاس بلوایا تھا اپوزیشن نے وہ میرے خیال میں اس مقصد کی کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہوگی گزاری یہ ہے کہ یہ تو تھا اس حکومت کا آپ کا جو آپ نے فرض پورا کیا اس حکومت کی سوچ تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کو جمہوریت کو کس طریقے سے چلانا ہے لیکن کچھ باتیں کچھ باتیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی ہیں میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کلیر کروں نیب کے حوالے سے بات کی ان کا حق منت ہے وہ نیب کے حوالے سے جو مرضی ڈسکس کریں نیب کی اچھائیاں نیب کی برائیاں لیکن جناب سپیکر آشیانہ سکیم کے حوالے سے ایک بڑی مزیدار بات انہوں نے کی ہے پتہ نہیں وہ جوش خطابت میں شاید بھول جاتے ہیں یا جوش خطابت میں شاید ان کو یاد نہیں رہا کہ میجر کامران کیانی کا ذکر ہوا یہاں کہ میجر کامران کیانی کو چودری پرویزلائی نے ایک کانٹریکٹ آوارڈ کیا پینتیس ارب روپے کا جو انہوں نے کمالات دکھاتے ہوئے اور کمال گورننس دکھاتے ہوئے اس کی کمی کتائی کو بھی پکڑا اس کو انہوں نے وان بھی کیا اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کام جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ دس سال حکومت میں رہنے کے بعد ایک ایسا ایوارڈ جو پینتیس ارب سے ڈیڈ ارب یا ایک ارب چالیس پروڈ پر آ گیا کیا ایک انکوائری انہوں نے میجر کامران کیانی کے خلاف انیشیٹ کی ایون جس پیس کوٹ می ون انکوائری وچھ ہی انیشیٹیڈ اگینسٹ کامران کیانی اور یہ تو بڑے فخر سے کہا کہ میں اچھا اگر ان کے نزدیک اگر یہ سمجھ دیں کہ گوڈ گورننس یہ ہے کہ ایک چور چوری کرتے پکڑا جائے ایک چور فراڈ کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کا ایوارڈ اپ کینسل کر دیں تو اف دس ایس ڈی فیدر ان در کیپ پھر اللہ ان کو مبارک کرے ہم تو پوچھ نہیں کہا سکتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے جناب سپیکر یہ میں ان کو اسی طریقے سے انہوں نے بات کیا ان کا حق پنتا تھا کہ ان کا پروڈکشن آرڈر ہوتا وہ آج تشریف لائے وہ بھی جتنے وہ خوش ہوں گے ہو سکتا ہے میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ اس حکومت نے ہماری حکومت نے اپنی قانونی اخلاقی ذمہ داری کیا ہے اور ان کو ایک موقع فراند کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ ایوان آپ کو موقع دے رہے اگر یہ ایوان آپ کو یہ وقت دے رہے اور آپ فیخشت کو ان کو تروڑ مروڑ کر پیش کریں اور یہ کہیں کہ میں خادم پنجاب رہا ہوں جناب والا میں اب کیا بطلب بھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں تو چار منٹ میں اس کو مائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا ہی وانٹیڈ ٹو کمپیر ہیمسیل ویڈ دی ٹنیور آف چودری پرویزلائیڈ اور اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جب چودری پرویزلائیڈ نے صوبہ چھوڑا تھا جب اس کی حکومت ختم ہوئی تھی اور میں چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان پہ تحقیق کی جائے سو ارب روپے آپ سرپلس چھوڑ کر گیا تھا وہ اس صوبے کو آج یہ مجھے بتائیں آج یہ مجھے بتائیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے صوبہ پنجاب کتنے ارب کا مور دین سیون ہنڈر فیفٹی ساڑھے سات سو ارب سے زیادہ کا مقروض ہے اور جناب سپیکر صرف یہ نہیں کام بھی بتائیں ہمیں اور انشٹرین والے آج تک اپنے چک پیچھے پیچھے لیے پھر رہے ہیں ہی کوٹڈ رنگ روڈ رنگ روڈ کی بھی میں ان کے کلیریفائی کرتا جاؤں کہ رنگ روڈ کی زمین جو انہوں نے کہا کہ پرویزلائی نے وہ زمین رنگ روڈ بنانی کی کوشش کی اور شہر کے اندر گسا دیا رنگ روڈ کی ایک انچ زمین چودری پرویزلائی نے نہیں خریدی the entire land was donated by پاکستان آرمی اگر بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو میں آج آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں اس کے عوض آرمی نے تین اگزیٹس مانگی تھی کہ یہ تین اگزیٹس ہمیں دے دی جائیں and we will provide you the land that land was provided and donated by پاکستان آرمی against the deal of those three اگزیٹس پہلی بات تو یہ بتا دوں دوسری بات یہ بتا دوں کہ شہر کے اندر کئی شہر کے اندر نہیں کسی وہ لاہور کے ایک ایک شہری کو چوک پہ کھڑا کوئی کمیٹی بنا کر انہیں چوک پہ کھڑا کر دیں ایک ایک شہری سے پوچھیں کہ اس رنگ روڈ کی کیا فادیت ہے اور وہ آج بھی دوائیں دیتے ہیں آج بھی دوائیں دیتے ہیں کہ رنگ روڈ ایک لاہور کی ٹریفک کے یہ حالات تھے کیونکہ یو نو لاہور کی ریسیپی یہ تو بہت بڑے کلیمنٹ ہے نا لاہور کے یہ بہت بڑے کلیمنٹ ہے لاہور کے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈیویلمنٹ کی پروگریس کی ڈیویلمنٹ ایکٹیوٹیز کی جو ریسیپی چوہری پرویز لائی کے پاس تھی ان کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتی ان کے پاس بکاؤز ان کی نیت حوصلے سے حوصلے سے اجلاس بڑے آنے ہیں اجلاس بڑے ہونے ہیں حوصلے سے سنو حوصلے سے سنو گے شاید اگلے اجلاس پر ہم چل پڑیں گے جی جی عباسی صاحب مجھے پتا ہے مجھے چیر کو اڈریس کرنا مجھے اتنا ایک علم ہے اور دوسری بات جنابی سپیکر ایک اور بات میں گزارش کر دوں کہ کیونکہ یہ ان کی تو دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں میں جان دے سکتا ہوں جنابی سپیکر ان سے پوچھا جائے خدا کے لیے تب ہی تو اس ملک میں ہر آدمی جو اس ملک پہ حکمران رہے ہر آدمی میں کسی کو نہیں اس میں بیل آؤڈ کروں گا نہ اس ملک میں کسی نے کرپشن کی ہے نہ اس ملک کو کسی نے لوٹ ہے نہ اس ملک کے ساتھ کسی نے کھلوار کھیل ہے نہ اس ملک کے عوام کو آج تک فسیلیٹیٹ کیا گیا ہے پینے کا پانی جس ملک میں نہ ہو صاف پانی جانور اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہوں اور اس کے بعد مجھے بتائیں یہ عربوں ہزار ہا عربوں کا کرزہ کدھر گیا جنابی سپیکر کون کھا گیا یہ کرزہ کسی نے تو کھایا ہوگا چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے پرویز علائی کی میں سب کو پتا ہے کہ پاناما کیس میں ایک سوال کا جواب کوئی نہیں پرویز علائی نے نہیں آپ نہیں دے سکے بھائی آپ نہیں دے سکے آپ کا آپ کا لیڈر آپ کا لیڈر آج اس حکومت کی وجہ سے پروڈکشن آرڈر کے تحت اس ایمان میں بول رہا ہے آپ کا لیڈر بول رہا ہے میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں پورے عزت احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے بات کرنے دے آپ نے بات نہ کرنے دی تو پورا کچھا چھکا سب کا کھول کر رکھ دوں گا اس سامان میں سب ننگے ہیں کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے کوئی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے جناب سپیکر جناب سپیکر بڑے بڑے ڈسک بجائے جا رہے تھے جب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے بڑے ڈسک بجائے جا رہے تھے جب خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مشرف کے سارے ساتھی دیکھو آج کدھر بیٹھے ہیں لکھ 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 مسٹر سپیکر who talks about corruption لکھ مسٹر سپیکر who talks about glotism لکھ مسٹر سپیکر نہیں الحمدللہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا میں وہ واحد آدمی ہوں جناب سپیکر let me clear it today میں وہ واحد آدمی ہوں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے دوا ملیں گے جس نے ڈکٹیٹرشپ کے I did not surrender before any ڈکٹیٹر میں نے پانچ سال کے بعد اپنے باپ کی قبر دیکھی تھی میں نے surrender نہیں کیا تھا میں پریز بشاریف کے سغاز نہیں تھا I was with چوہدری پریز الائی I was with چوہدری شجائی and today I am with them and I am proud that I am with the leadership جس کو اس ملک سے محبت ہے جس کو اس ملک سے پیار ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ آج election ہوئے کل ادھر پرسو ادھر ترسو ادھر نہیں الحمدللہ آج بھی نون لیگ میں کترے نام کنماؤں جو پریز الائی کے گھر کے باہر بہتر ہے چھپ کر کے میری بات سنو بہتر ہے میں کسی کی کسی کی تظلیق نہیں چاہتا ابھی یہ مولانا صاحب فرمارے تھے ابھی ایک منٹ پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا بتائیں کدھر جائیں ہم جیسے لوگ جناب سپیکر کدھر جائیں ہم جیسے لوگ ہاں چھپ چھپ کر میں نہیں جی ایچ کیوں میں جا کے میٹنگیں کرتا میں نہیں کرتا آج بھی چک کرو آج بھی چک کرو ادھر آنے سے پہلے چودری نسار کدھر بھیجا مولانا فرمارے تھے ان کے حلقے کی حالت بہت خراب ہے ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہی پڑے اترام کے ساتھ پڑے اترام کے ساتھ دھول جائیں اس کو کہ ام ام اے نے چیف منشری کی ہے اس بات کو ایک سائٹ پر چھوڑ دیں ایون دن ایک حکومت بتا دیں جس میں یہ اتحادی نہیں رہے اور ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد ہر حکومت کے اتحادی رہنے کے بعد اگر ان کی حالت حلقے کی یہ ہے تو پھر بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ جو گوڈ گورننس والے چیف منشری صاحب تھے گوڈ گورننس والے چیف جناب سپیکر اٹھ کر چلے گئے ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے پچھلے سپیکر صاحب نے مجھے ایک دفعہ موقع دیا تھا تقریر کرنے کا اس دن بھی خاجہ آسف صاحب میرے موہ سے ہمیشہ خاجہ صفدر صاحب مرون کا نام نکلتا ہے اس دن بھی میرے حصے میں خاجہ آسف صاحب آئے تھے آج بھی یہ بیٹھے ہوں میں ان کو بھی پتا ہے میں ان کے خلاف بول نہیں سکتا ان کو بھی پتا ہے اس نے کیا بولنا ہے میرے خلاف وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں لیکن گزارش یہ ہے جناب سپیکر آپ مجھے بتائیں جس ملک میں دس دس سال کیڈنی سینٹرز کارڈیالوجی انسیٹیوٹز اس لیے ان کو فنکشنل نہ کیا جائے لگی ہوئی ہے and still they claim and still they claim کہ we had the best governance around still they claim اور دوسری بات سننے جناب سپیکر ان کی سب سے بڑی ایک گورننٹس کی اور مثال دے دوں دوزار دو سے لے کر دوزار ساتھ these are historical facts these are historical facts دوزار دو سے دوزار ساتھ تک جی ٹی پی ریٹ آف دی گورنمنٹ آف پنجاب was 8% and please can can leader of the opposition tell this august house what was the GDP rate when he ruled this province it was 3% کہاں 8% کہاں 3% and still still he has the guts to discuss کر رہا ہے پرویزلائی کے دھورے حکومت کو بھائی اندھے لولے لنگڑے کو پوچھو کسی بیورکریٹ کو پوچھو اگر بیورکریٹ کو پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ اگر مجھے عزت دی تھی تو چودری پرویزلائی نے اگر کسی عام شہری کو پوچھو گے اس ملک کے باسی کو پوچھو گے وہ کہے گا اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ان میں سے کئی امنیز جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے آ کر مل کر کہتے ہیں یار دور سے چودریان رسی کتھیں بھاس گئے ہیں کتھیں رو لگئے ہیں یار بٹھے ہوئے ہیں سامنے if you want i can name them please for god's sake آپ لوگ جو باہر رہا کر رونے روتے ہو اپنے لیڈر کو بتاؤ کہ اگر اس ملک کو لوٹا ہے یا کہاں گیا پیسہ جناب سپیکر کہاں گیا یہ قرضہ اگلے دن پرائیم نیشٹر نے آرڈر کیا ہے کیابنٹ میٹنگ میں پیشری کیابنٹ میٹنگ میں پرائیم نیشٹر نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ خدا کے لیے اس کابینہ کو بتایا جائے کہ یہ تیس ہزار عرب کا قرضہ کس منصوبے پر لگا ہے کہاں گیا ہے کم از کم پرائیم نیشٹر قوم کو بتا کو سکے گا پرائیم نیشٹر یہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے بہت سارے منیشٹر میں کسی اچھائی بردائی میں پڑے بغیر جناب سپیکر میں جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے مہتر مراکی نے میں ایک بات دن پر واضح کرنا چاہتا ہوں ابھی دو مینے ہمیں گورنمنٹ کو بنے ہوئے میں نے جو چار پانچ کیابنٹ بھی اگزٹینٹ کی ہیں دیسپائیڈ دی فیکٹ کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن میں حلفاً آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پرائیم نیشٹر کی نیت میں ان کے ارادے میں ان کی سوچ میں جتنی حب الوطنی دیکھی ہے واللہ با خدا یہ میں پی ڈی آئی کے نہیں ہوں میں آج بھی الحمدللہ چوہدری شجاعت کا ورکر ہوں میں کل بھی چوہدری شجاعت کا ورکر رہوں گا لیکن ایک بات بتا دوں کسی کے کسی کی اچھائی کسی کی بہتر سوچ کسی کی بہتر حکمت عملی اس کی کاوش اس کو اس طریقے سے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے آپ نہ بھی برداشت کرو گے تو وہ وزیر اعظم ہے یہ اٹل حقیقت ہے آپ نہیں بھی چاہو گے تو وہ لوگوں نے اس کو ووڈ نیئے اور مجھے ایک بات ایک بات میں اور تھوڑا سا جناب سپیکر میں مجھے پتہ ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ شکریہ جی نہیں جی دو منٹ اور دے دیں جی انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے یہ نیاب والوں نے سوالات کیے ہیں پاک چائنہ فرینڈشپ پاک ٹرکی فرینڈشپ میرا نہیں خیال دیر ایس ایس سنگل پاکستانی ایراؤن ویدر ہی ایجوکیٹیڈ اور ہی ایس ناٹ ایجوکیٹیڈ دیر ایس ناٹ ایس سنگل پاکستانی ایراؤن جس کو پاک چائنہ دوستی پر فخر نہ ہو جس کو پاکستان اور ترکی کی دوستی پر فخر یہ ٹھیکے داریاں ہم نے ایسے نہیں کرنے دینی کہ یہ تقریر کر کے یہ ٹھیکے داری بننے کی کوشش کریں کہ اور دوسری بات جناب سپیکر ایک بات انہوں نے کی کہ ناپ والوں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کی اتنی جدادیں ٹرکی میں ہیں اتنی ادھر ہیں اتنی بے نامی ہیں جناب سپیکر کیا وہ وقت بھول گئے ہیں جسٹس کیوں والی کیسٹ تو ابھی بھی مارکٹوں میں پھر رہی ہے پیپلز پارٹی والے بھول گئے ہوں گے جناب والا جسٹس کیوں کی کیسٹس تو ابھی بھی مارکٹ میں اویلیبل ہیں کتنی اچھی گورننٹس تھی کہ ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو کہا جاتا تھا میاں صاحب نراض ہو جائیں گے جی اس تو تھلے سزا دیتی تھے اور یہ لوگ میں تو یقین کریں ان کے چیرے دیکھ دیکھتا ہے ان کی باتیں سن سن کر حیران ہوتا ہوں اور آخر میں صرف ایک گزارش کروں گا I know you won't allow me to talk more about this لیکن ایک بات بتا دوں this government this government means business اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے موقع دیا transparency اس ملک میں محنت اس ملک میں جد و جہد this is not a group which consists of corrupt people this is not a group which consists of upstarts this is not a group which consists of believing in corruption we believe in transparency اور جیسر in transparency ذرا سے بھی doubtful ہوئی خدا کی قسم ہم سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو cabinet سے باہر بیٹھے ہوں گے اپنا مقابلہ corruption کا مقابلہ corruption سے کرو please please don't compare yourself with چودری پرویزلہ you are no match to him you are no match at all to him شکریہ جی تو کل بھی قائد تھا پنجاب کا آج بھی لوگ اس کو پنجاب کے قائد کی حصیت سے اس کی عزت کرتے ہیں اور اس نے ثابت کی آئیے thank you very much شکریہ جی آج باتے ہیں